بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچن وزمنہ میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنائیں گے کیری کی چٹنی یعنی کچھے آم کی چٹنی بنائیں گے ہم اور یہ بہت مزیدار لگتی ہے سپیشلی گرمیوں کے موسم میں اور دوپہر کے کھانے کے ساتھ اس کا لطف بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے کھانے کا اور یہ کیس کے ہیل بینیفیٹس بھی بہت زیادہ ہیں حازمدار ہوتی ہے سپیشلی جن لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے پیٹ کا اور سٹامک کا ان کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیبی بہت سمپل ہے گھر کے انگریڈینٹ سے میں نے بنائی ہے کچھ اس میں مشکل نہیں ہے اور آپ جھٹ پٹ سے اسے تیار کر سکتے ہیں ایک کلو کے قریب میں نے لیا ہے آم کچھے آم میں نے بلکل نہیں لیا تھوڑے کچھے پک کے لیے ہیں بلکل کچھے والے کیریان جو ہوتی ہیں وہ میں نے نہیں لیا اس کو میں نے اچھے سے گریٹ کر لیا تھا میرے پاس ہے تقریباً آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر ایک چائے کا چمچ میرے پاس نمک ہے دو کھانے کے چمچ چینی ہے اور میرے پاس ہے ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کے چمچ تقریباً میرے پاس ہے بری کرشکیا و ادھرک اور آدھی سے ایک پیالی میرے پاس گھڑ ہے جس کو میں نے اچھے سے کوٹ لیا تھا اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اب ایک پین میں میں پہلے یہ کرشکیا ہوا سارا مینگو جو ہے اس کا پلپ ڈالوں گی آپ چاہیے تو کٹ لیں ٹکڑوں میں لیکن مجھے ذرا اس طرح زیادہ ایزی لگتا ہے تو میں اس طرح یوز کرتی ہوں سب سے مزے کی بات یہ کہ بلکل بھی میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی چھٹنی میں اور یہ بہت دیر تک ہماری سیف رہ جائے گی کیونکہ اس میں پانی کا بلکل بھی استعمال لیں ہیں اسے میں نے گھڑ ڈال دیا ہے اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے اور بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو پکنے کے لیے رکھتیں گے تقریباً تین سے پانچ منٹ جو ہے ہم رکھیں گے تاکہ گھڑ جو ہے وہ اپنی چاش چھوڑ دے اور آم بھی ہیں ان کا جو پانی ہے وہ نکل گے اس کے ساتھ پکنا شروع جائے دیکھیں اس طرح سے مکسچر بن جائے گا اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے اور پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس لیکن مجھے ہی سی طرح پسند ہے اور دو کھانے کے چمل چینی میں اس میں ایچ کر رہی ہوں کالی مرچ ڈالوں گی کوٹی ہوئی لال مرچ اچھے سے ان سب کو ہم مکس کر لیتے ہیں اب پھر سے ہم اسے کور کر دیں گے اور بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو سمر کریں گے پانچ سے سات منٹ میں تقریباً یہ اچھے سے دن ہو جائے گی دیکھیں چینی بھی اچھے سے گھل گئی ہے گھڑ بھی گھل گیا ہے اور مینگو بھی جو ہیں وہ بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں اس لیبل پہ آکے آپ نے کوشش کرنی ہے لکڑی کے چمچ کے ساتھ اسے پکائیں تاکہ اچھے سے جو ہے وہ گھل جائے پھر دوبارہ سے میں نے اسے کور کر دیا ہے پھر تین سے پانچ منٹ یہاں چھے سے سات منٹ کر لیں آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کونٹیٹی کیا ہے اس کے کورڈنگ آپ دیکھیں گے کہ کیسی ایک گلیز آگئی ہے اس میں چمک آگئی ہے اور جتنا اس میں پانی تھا چینی کا گھڑ کا جو چاشنی تھی وہ سب اچھے سے جذب ہو گئے اور آم جو ہیں وہ اچھے سے گھل گئے ہیں تو یہ تقریباً ہماری چھتنی اس لیبل پر بلکل تیار ہے تھوڑا سا ہم اسے تھنڈا کر لیں گے فریم آف کر کے دیکھیں بلکل بھی پانی نہیں ہے نیچے تک ہلکا سا تھنڈا کرنے کے بعد اس میں ایک چائے کا چمچ میں نے لیمو کا رس شامل کیا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ سرکہ بھی ایک چائے کا چمچ استعمال کر سکتے ہیں تھنڈا کر لیں گے ہم اسے اور بلکل ساف سترے جار میں جو کہ اچھے سے دھلا ہو اور بلکل خوشک ہو اس میں ہم اسے سیف کر کے رکھیں گے پانی اگر ہوگا آپ کے جار میں تو آپ کی چٹنی جلدی خراب ہو جائے گی اسیس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کسی بھی ایٹائٹ کنٹینر میں آپ اس کو ڈال کے رکھ سکتے ہیں فریج کے بینہ آپ اس کو تقریباً دس دن تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فریج میں رکھ لیں گے تو یہ ایک ماہ کے بعد بھی آپ کی چٹنی بلکل خراب نہیں ہوگی بہت مزیدار بنتی ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈباک مجھے دیجئے گا کومنٹ باکس میں میں ویچ کروں گی آپ کے میسیجز کا اور یہ کی انشاءاللہ بھی ہم ملیں گے بہت مزیدار اور کوئک ریسپیز کے ساتھ کچن مدنہا کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور تھمز اپ دیا کریں لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے فیڈباک کا جی تو جناب اب باری آگئی ہے ہمارے ٹاپ ٹین ویورز کی تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری آج کی لسٹ میں کن کن لوگوں کا نام شامل ہے آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے سب سے پہلے ویڈیو کو دیکھا آپ نے اس کا سکرین شاٹ لیا اور مجھے بھیجا آپ نے کومنٹ کیا آپ نے لائک کیا آپ کا بہت بہت شکریہ میں امید کرتی ہوں کہ فردر بھی آپ میری ساتھ ہی سی طرح کوپریٹ کرتے رہیں گے اور ہمیں گروہ کرنے میں ہیلپ کریں گے اس کے علاوہ یہ کہ آپ انسٹاگرام پر اور فیس بک پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی ہمارا پیج کچن ویڈ منہ کے نام سے ہے اور انسٹاگرام پر بھی کچن ویڈ منہ کے نام سے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور کوئیک ہیلدی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت حیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ